نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما آباد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم ربش روحلی صدری و یسر علی امری وحلل اخدتا من لسان یفقہ قولی وجعلی وزیرا من اہلی آمین یارب العالمین نازی کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة الممتحنہ کا مطالعہ شروع کریں گے دور تجمع قرآن کا سسنہ جاری مدری صورتوں کا مطالعہ چل رہا ہے سورة ممتحنہ میں ایک خاص واقعہ فتح مکہ سے پہلے کا حاطب بن ابی بلتعا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے فتح مکہ کا ارادہ تھا حضور علیہ السلام کا اخدام کا مگر آپ نے اس کو پوشیدہ رکھا ان سے ایک خطا ہو گئے حضرت حاطب سے اور ان کی کچھ رشیدار مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے انہوں نے چاہا کہ اطلاع دے دیں اور حضور علیہ السلام کو تو فتح اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرما دے گا اطلاع دینے سے ان کے گھرانے کو مکہ مکرمہ میں سپورٹ مل جائے گی اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں ایمان والوں کی دوستی ایمان والوں سے ہو سکتی ہے کافروں سے نہیں ہو سکتی یہ موضوع ہے جو اس صورت میں ہمارے سامنے آئے گا دوستی کا میار کیا ہے وہ ایمان ہونا چاہیے دلی دوستی ایمان والوں کی فقط ایمان والوں سے ہو سکتی ہے تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناو تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو اور تمہارے پاس جو حق آیا وہ اس کے منکر ہو چکے ہیں وہ تمہیں اور وہ رسول علیہ السلام کو تمہیں محض اس بات پر جلاوطن کرتے ہیں کہ تم ایمان لائے اللہ بجو تمہارا رب ہے اگر تم نکلو میرے راستے میں جہاد کے لیے و میری رضا چاہنے کے لیے تو پھر تمہاری دوستین کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے یہ خط پکڑا گیا تھا حضور علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا گیا حضرت حاطب کو بلائے گا انہوں نے اقرار کیا یا رسول اللہ مجھے تو یقین تھا اللہ آپ کو فتاعتہ فرما دے گا حضور علیہ السلام میں پھر ان کی معافی کا بھی اعلان فرما دیا کہ یہ بدر میں بھی شریک تھے تو ان کے تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا خیر تو دوستی تمہاری فقط اللہ والوں سے ہونی چاہیے ایمان والوں کی دلی دوستی ایمان والوں کے ساتھ تو صرف رونہ علیم بالمودہ تم ان کے طرح پیغام چھپا کر بھیجتے ہو دوستی کا وَأَنَا أَعَلَمُ مَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو وَمَنْ يَفْعَلْهُمْ اِنْكُمْ فَقَوَلَّا سَوَا السَّبِينَ اور جو کہ تم اس سے یہ کرے گا تو جان لو کہ یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا اِنْ يَثْقَفُوْكُمْ يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءً اگر وہ تمہیں پائیں گے تم پر دسترس پالیں تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے وَيَبُسْتُوْ اِلَئِكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِسُوئِ وَوَدُّوْ لَوْ تَكْفُرُونَ اور وہ تم پر کھولیں گے برائی کے ساتھ اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں وَبَدُّوْ لَوْ تَكْفُرُونَ اور وہ چاہتے کہ تم کافر ہو جاؤ تو نہ ان کی طرح تمہارے التفات ہو لَمْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تمہیں ہرگز نفع نہیں دیں گے تمہارے رشدار اور نہ تمہاری اولاد قیامت کے دن یفسدو بینکم اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ خوب دیکھتا ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسْنَةٌ فِي عَبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَا بے شک تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے جو توحید پر کاربند اِذَ قَالُ لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک ہم تم سے بیزار ہیں اور ان سے جن کی تم اللہ کے سوا بندگی کرتے ہو ہمارے اور تمہارے درمیان ظاہر ہو چکی ہے عداوت اور دشمنی ہمیشہ کے لیے یہاں تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان لاؤ سوائے ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کے لیے ابھی ہی اپنے باپ کے بارے میں آذر کہ میں تمہارے لیے ضرور مغفرت مانگوں گا اور اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے میں تمہارے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا دعا اللہ کے حضور اب ہو رہی ہے اے ہمارے رب ہم نے تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور ہم نے تیری طرف رجوع کیا اور ہم تیری طرف اور تیری طرف لوٹنے کا معاملہ ہے اب بڑی استقامت کے حوالے سے دعا کا احتمام اے ہمارے رب ہمیں کافروں کا تختہ مشق نہ بنا کیا مطلب ان کا ایسا غلبہ نہ ہو ہم پر کہ دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے یا یہ کہ دین کے حوالے سے متزلزل ہو جائیں ایسا معاملہ کفار کا ہے اللہ تو ہم پر نہ کرنا اے اللہ ہمیں کافروں کا تختہ مشق نہ بنا وغفر لنا ربنا اور اے ہمارے رب ہمیں بخش دے امنا کا امت العزیز الحکیم بے شک اے اللہ تو غالب ہے حکمت والا ہے لقد کانا لکم فیم اسوط حسنت لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر یقنینا تمہارے لئے ان میں بہترین نمونہ ہے اس کے لیے جو امید رکھتا ہو اللہ سے ملاقات کی اور آخرت کے دن کی وَمَن يَتَوَلَّ فَإِمْنَ اللَّهُ وَالْغَنِيُّ الْحَمِينَ اور جو روگردانی کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے لائق تعریف ہے اب اگلی آیت کریمہ میں ایک اشارہ ہے یہ کچھ عرصے کے بعد فتح مکہ ہو جائے گی سارے لوگ ایمان لے آئیں گے بس سوڑے امتحان ہے تمہارے کہ تمہاری دوستی اللہ ہی کے خاطر ہونی چاہیے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے جن سے تم عداوت رکھتے ہو ابھی تو وہ کفر بیند دشمنی ہیں اللہ کرنے کو اسلام کی توفیق دے دے گا فتح مکہ کے بعد ایسا ہوا بڑا پیارا نکتہ ہے اللہ کے خاطر محبوب چیز کو چھوڑ دو اللہ حلال کر کے تمہیں عطا کر دے گا دنیا میں حرام چیزیں چھوڑو اللہ جنت میں حلال کر کے دے گا اور بہترین دے گا سبحان اللہ واللہ قدیر اور اللہ قدرت رکھنے والا ہے واللہ غفور رحیم اور اللہ بہت مشنے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے اللہ تمہیں منع نہیں فرماتا کہ تم ان لوگوں سے جو تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کرتے نہ انہیں تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا کہ تم اس سے حسن سلوک کا معاملہ کرو اور انصاف کا معاملہ کرو کوئی حرش کی بات نہیں دلی دوستی مسلمان کی مسلمان سے ہوگی لیکن وہ کافر جو جنگ نہیں کرتے سادش نہیں کرتے حسن سلوک کرو انصاف کا معاملہ کرو امن اللہ یحب المخصطین بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے ہاں کن سے منع ہے کہ دوستی نہ نہ ہوں فرمایا بے شک اللہ تمہیں منع فرماتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو تم سے دین کے بارے میں جنگ کرتے ہیں اور انہیں تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں نکالنے والوں کی مدد کی اللہ منع فرما دے کہ تم ان سے دوستیوں اختیار کرو وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُلَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ اور جو ان سے دوستیوں رکھے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں یہ لائن قرآن نے ڈراؤ کر دی کن کافروں سے صلوک اچھا کر لیا جائے اور کن سے اختیار نہ کیا جائے دوستیوں کا معاملہ یہ لائن قرآن نے اس مقام پر ڈراؤ کر دی اب ایک مسئلہ پیش آئیت صلح حدیبیہ ہوئی تھی نا بتایا گیا تھا کہ اگر مشرقین کی طرف سے کوئی مسلمانوں کی طرف آئے گا تو اس کو لوٹایا جائے گا اب کچھ عورتیں آگئیں مکہ مکرمہ سے مسلمانوں کے پاس اب کیا کریں تو اللہ تعالی نے وضاعت فرما دی کہ عورتوں کے لئے اس طرح کا معاملہ نہیں اگر وہ مؤمنات ہیں تو مسلمانوں کے پاس ان کو رکھا جائے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو جب تمہارے پاس مؤمن مہاجر عورتیں آئیں تو ان کا امتحان لے لو جانش پرتال کر لو اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو پھر اگر تم جان لو کہ یہ مؤمنہ ہیں تو انہیں کافروں کی طرح واپس نہ کرو دل کا حال تو اللہ جانتا ہے لیکن تمہیں لگے کہ یہ ایمان والیاں ہیں تو ان کو کفار کی طرف نہ لوٹاؤ یہ مؤمن عورتیں حلال نہیں ان کافروں کے لئے اور وہ کافر حلال نہیں ان عورتوں کے لئے ادھر آگئے اب یہ مسلمانوں کے پاس رہیں گی اور ان کے کافر شہروں نے جو دیا تھا ان کو تم ادا کر دو اگر وہ کوئی مہر وغیرہ ادا کیا تھا تو یہ انصاف کا تقادہ کیونکہ معاہدہ ہے نا سلیہ حدیبیہ یہ نکتہ رکھئے گا زہن میں یہ تھوڑا سا مشکل مقامیں کہا رہا ہے سمجھنے کے لئے سلیہ حدیبیہ کا معاہدہ ذہن میں رکھئے گا وآتوہم ما انفقو اور تم ان کو ان عورتوں کے کافر شہروں کو دے دو جو انہوں نے خرچ کیا اب تم نے ان کو روک لیا تو ان کے مہر ادا جو انہوں نے خرچ کیے تھے وہ دے دو وَلَا جُنَا عَلِيكُمْ أَنْتَنْكِحُنَّ اِذَا آتَئِتُمُ وَهُنَّ اُجُورَهُنَّ اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان مہاجر عورتوں سے نکاح کر لو جب تم انہیں ان کے مہر دے دو مہر دے دو نکاح کر لو کافر سے تو نکاح ختم ہو گیا اب تم ان کو اپنے نکاح میں شامل رکھ سکتے ہو مہر ادا کر دو ہاں مشرق عورت کو اب نکاح میں نہیں رکھا جائے گا اس کی ممانعات وَلَا تُمْ سِكُمْ بِعِسَ مِلْكَوَافِرِي اور تم مشرق عورتوں کی ناموس کو قبضے میں نہ رکھو یعنی وہ تمہارے نکاح میں نہیں رہ سکتے مشرق کے ساتھ نکاح مسلمان مرد کا بھی جائز نہیں ہے عورت کا نہ مرد کا یعنی مسلمان عورت کا مشرق مرد سے نہیں مسلمان مرد کا مشرقہ عورت سے نکاح جائز نہیں وَلَا تُمْ سِكُمْ بِعِسَ مِلْكَوَافِرِي اور تم مشرقہ عورتوں کی ناموس کو قبضے میں نہ رکھو وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ تھوڑا سا ٹیکنیکل نکتہ ہے اور جو تم خرش کرو جو تم نے خرش کیا وہ مانگ لو یہ عورتیں کفار کی طرف لوٹائے جائیں گی تم نے خرش کیا وہ تم مانگ لو وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا اور چاہیے کہ وہ کافر تم سے مانگ لے جو انہوں نے خرش کیا انہوں نے خرش کر دیا تھا وہاں سے عورتیں ادھر آگئیں اور یہاں جو خرش ہوا یہاں سے عورتیں ادھر جا رہی ہیں وہ تم سے مانگ لے تم ان سے مانگ لو ریسیول بھی آگئے پیبل بھی آگئے ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ خوب مرکنے والا حکمت والا ہے اگلی آیتِ قریمہ بہت توجہ سے سنیئے کہ ذرا ٹیکنیکل بات ہے ادھر سے مال ادھر آنا ہے ادھر سے مال ادھر جانا ہے نیٹ آف کر لیا جائے اس کو ایک آنٹس کی اسطلاح میں کہا جاتا ہے وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ عَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْقُفَارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُ الَّذِينَ ذَحَبَتْ عَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے تمہیں کفار سے کچھ نہ ملے تو بدلہ لو اور اس مال میں سے ان مسلمانوں کو ان کی بیویوں کا مہر دے دو ادھر سے کچھ آنا بھی ہے اور ادھر سے کچھ جانا بھی ہے تو اگر اس آنے جانے کے اندر تمہاری طرف کچھ ان کا نکلتا ہو تو وہ مال روک لیا جائے جو ادھر جانا ہے اور اس میں سے ان لوگوں کو دے دیا جائے جنہوں نے خرج کیا تھا یہ بات آپ کو سمجھ آگئے تو بہت اچھی بات ورنہ تفاصیل کا مطالق کر لیجئے گا سلح حدیبیہ کے مہائدے کی پاسداری کا معاملہ ہے ہے ذرا ٹیکنیکل بات تفصیل تفاصیل میں دیکھئے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس مؤمن عورتیں آئیں اس بات پر آپ سے بیعت کرنے کے لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی نہ اور نہ چوری کریں گی اور نہ وہ زنا کریں گی اور نہ وہ قتل کریں گی اپنی اولاد کو اولاد ہوں نہ اپنی اولاد کو نہ بہتان کی اولاد لائیں گی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان باندھا ہو یعنی کسی اور سے تعلق معادلہ قائم ہو اور اولاد اپنے شہر کے طرح منصوب کریں یہ بھی نہیں کریں گی ان باتوں کی بیعت حضور سے ان عورتوں کی اور آپ کی نئے کاموں میں نافرمانی نہیں کریں گی حضور تو برائی کا حکم دے نہیں سکتے یہ جملہ کیوں آیا حضور تو معصوم ہے اور حضور کا حکم تو سرانکھوں پر معروف میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی مراد حضور تو اس وقت امیر تھے اب امت میں اور بھی تو لوگ امیر بنیں گے نا ذمہ دار اور وہ رسول تو نہیں ہے معصومیت تو رسولوں کے ساتھ کی وہ ختم ہو گئی آج کسی کا حکم وہ مانا جائے گا جو معروف کے دائرے میں ہو جو معاصیت کا حکم لگا وہ مانا نہیں جائے گا یہ اس بات کے طرح اشارہ فَمَا يَعْهُنَّا تو اے نبی آپ ان سے بیعت لے لیجئے وَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگئے حضور بیعت عورتوں سے کیسے لیتے تھے پردے کے پیچھے سے ہاں ہمارے ہاں کے جھوٹے پیر اور ظالم پتہ نہیں کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں عزت پامال بھی ہوتی ہیں تار تار بھی ہوتی ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اللہ محفوظ رکھے حضور عورتوں سے بیعت لیتے تو ایک سیرہ چادر کا آپ کے پاس ایک سیرہ خاتون کے پاس ہوتا یا کبھی بڑا برتن ہوتا پانی کے ایک طرف برتن میں حضور ڈالتے ہاں دوسری طرف خاتون کو ہر ڈالتی ہیں اور صحابہ سے بیعت تو ہم سو کو پتہ ہے ہاتھ پر ہوتی لیکن عورتوں سے حضور نے کبھی یعنی نامحرم سے حضور علیہ السلام نے کبھی مصافحہ نہیں کیا کس قدر افت و پاک دامنی کی تعلیمات ہیں یہ بیعت کے الفاظ خواتین کے اسلام نے اجتماعیت کے حوالے سے ہمیں بیعت کا تصور عطا کیا سورہ فتح میں ہم بات کر چکے ہیں فرمایا کہ فبائعہنہ اے نبی علیہ السلام آپ نے سے بیعت لے لیں وستغفر لہن اللہ ان کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی سے بخشش مانگیں امن اللہ غفور ورحیم بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا اللہ نہائی طرح ہم فرمانے والا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تتولو قوما غضیب اللہ علیہم مت دوستی اختیار کرو ان لوگوں سے جن پر اللہ نے غضب فرمایا یعنی یہود ہیں قد یئیس من الآخرتی کما یئیس الکفار من اصحاب القبور وہ آخرت سے نا امید ہو چکے ہیں جیسے کافر مردوں کے جی اٹھنے سے مایوس ہو چکے یعنی جو مردے مر گئے وہ واپس آنے کے نہیں دنیا میں اسی طرح ان غضب شدہ لوگوں کے لئے جن پر اللہ کا غضب ہوا اللہ کی رحمت میں سے کوئی اب حصہ نہیں ہے جس پر اللہ نے غضب فرما دیا اس کو رحمت میں سے حصہ کہاں ملے گا اس کے بعد ناظر کرام صورت اس صف ہے میری بھی بہت ہی فیوریٹ صورت ہے بہت ہی پسندیدہ صورت ہے اس لیے کہ اس میں وہ کام ہے کہ اس سے بڑا کوئی کام نہیں اور میری اور آپ کی زندگی جوانی مال دولت اولاد صلاحیتیں خدا کی قسم اس کا سر سے بہتری استعمال اگر ہو سکتا ہے تو اس کام کے لئے جو کام محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا تھا اس کام میں لگے تو ہم کام میں آئیں گے ورنہ اس زندگی کا کیا فائدہ وہ مشن رسول پاک علیہ السلام کا اللہ کے دین کا غلبہ اس صورت میں ہمارے سامنے وہ آئے گا انشاءاللہ آیت نمبر نو میں کیوں حضور کو بھیجا گیا تاکہ آپ اس زمین پر اللہ کے عدا کردہ دین حق و دین اسلام کو غالب فرما دیں میری زندگی کا مقصد تیرے دیں کہ سرفرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی یہ موضوع اس صورت اصف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاد و قتال کے تقاضے آ رہے ہیں سبحاللہ ما فی السماوات و ما فی الارد و هو العزیز الحکیم تسبیح بیان کی اللہ سبحانہ وتعالی کی ہر اس شہنے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہیں سبحان اللہ تو جمادات و نباتات بھی کہنے تم تو اللہ کی تکبیر کا اعلان کرو کھڑے ہو جاؤ اور اس کے دین کے غلبے کی جد و جہود کرو یا وسعتِ افلاق میں تکبیرِ مسلسل یا خاکی آغوش میں تسبیح و مناجات وہ مذہبِ ملاو جمادات و نباتات وہ مذہبِ مردانِ خداگاو خدا مس یہ مذہبِ ملاو جمادات و نباتات اللہ کے کلمے کی سربلندی اس کام کے لئے اللہ تعالی نے انسان کو بنایا ہے ورنہ تسبیح تو فرشتے بھی پڑھ رہے تھے جمادات و نباتات بھی پڑھتے ہیں تو وہ تسبیح غلبِ دین والی بات تکبیرِ رب والی بات اس کی طرف اشارہ یا ایوہ اللہ دین آمنوا لیمہ تقولون مالا تفعلون اے ایمان والو کیوں وہ بات کہتے ہیں جو تم کرتے نہیں ہو یہ بات اللہ تعالی کو انتہائی ناراض کردینے والی ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو قول فیل کا تضاد اللہ کو بالکل پسند نہیں دعویٰ ایمان کا عمل ثبوت پیش کرتا ہے دعویٰ کے اللہ سے محبت ہے اللہ کی مرضی کو نافذ کرنے کی جد و جہد ہے دعویٰ کے محمد کریم علیہ السلام سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم تائف کی گلیاں یاد ہیں ہجرت کی راتیں یاد ہیں اہت کا میدان یاد ہے آج یہ جان یہ جان یہ جان اللہ کے پیارے پیغمبر کا خون اس کائنات میں سب سے قیمتی خون تھا تائف کی گلیوں میں اہت کے میدان میں بہایا گیا میرے اور آپ کا پسینہ بھی بہتا ہے دعویٰ ہے ہمارا رسول پاک علیہ السلام کو ماننے کا ان کے کام سے ان کے مشن سے نسبت ہے کے نہیں اللہ کے ان کو پسند فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِهِ صَفْحًا بے شک اللہ ان کو پسند فرماتا ان سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں صفے بان کر سیسا پلائیوی دیوار کی طرح مضبوط ہو کر جنگ کرتے ہیں جنگ کبھی کبھی پیش آتی ہے اگر آج دنیا ظلم کرنے کے لئے جنگ کرتی ہے جبر کرنے کے لئے جنگ کرتی ہے تو اللہ رب العالمین ظلم کے خاتمے کے لئے عدل کے نفاظ کے لئے ہم سے جنگ کا تقاضہ کرتا ہے پڑھ آئیں سورین فال آیت امر انتالیس میں تاکہ اللہ کا کلمہ اللہ کا دین سر بلند ہو جائے پچھلی امت بنی اسرائیل کا تذکرہ جنہوں نے جہاد و قتال کے تقاضل سے فرار اختیار کیا ان کا ذکر کر کے ہمیں عبرت دلائے جاری جنجوڑا جا رہا ہے وَإِذْ قَوْلَ مُوسَى لِقَوْمِ يَا قَوْمِ لِمَا تُعْذُونَنِ وَقَدْ تَعْلَمُنَ أَمْنِ رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمْ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم مجھے کیوں عیزہ پہنچاتے ہو اور یقین ان تم جان چکیوں میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں کیا عیزہ پہنچائی تھی اللہ نے کہا قتال کرو جاؤ فلسطین کو فتا کرو جاؤ اللہ کا کلمہ اس کا دین سر بلند کرو قوم نے کیا کہا موسیٰ آپ جائیے آپ کا رب جا کے قتال کیجئے یہ عیزہ انہوں نے پہنچائی تھی ہم تو رسول پاک علیہ السلام کے سچے امتی ہیں نا ہم تو ساتھ دیں ان کا فَلَمَّا أَزَاغُ أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ پس جمع اللہوں نے کجی اختیار کی اور خود ٹیڑ اختیار کی اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا دل میں تکب و تعصب ہو حسد ہو دنیا کے معبت بھری ہو تو پھر ہدایت نہیں ملتی اللہ دلوں کے ٹیڑے ہو جانے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے وَاللَّهُ لَا يَحَدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ تعالیٰ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ وَإِذْ قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِنَ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ الْاِيْكُمْ اور یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل بے شک میں اللہ کا رسول تمہاری طرف مصدق اللی ماں بین ایدیہ من التورا میں تصدیق کرنے والا اس کی جو مجھ سے پہلے تورات ہے وَمُبَشِّرًا بِي رَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسمهُ احمد اور ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوا آیا ہوں جو میرے بات آئیں گے ان کا نام ہوگا احمد یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کا نام مبارک احمد جو بائبل میں بھی ذکر اس کا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی آپ کے بارے میں فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْنُ مُبِينَ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئے واضح دلائق کے ساتھ ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے یہود نے موزاق کو جادو کہا وَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنْ مِنْ مِنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَةِ وَهُوَ يُدْعَى الْإِسْلَامِ اور اس سے بڑھ کا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندے جبکہ وہ اس کو اسلام کی طرح بلائے جاتا ہے وَاللَّهُ لَا يَحَدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اللہ ظالمین کے قوم کو ہدایت نہیں دیتا یہود کی سرکشی کا بیان دور نبوی میں انہوں نے بڑی کوششیں کی لیکن اللہ نے کوششیں ناکام کرنے کا اعلان فرما دیا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے موں کی پھوکوں سے بجھا دیں اور اللہ اپنے نور کو مکمل فرما کر رہے گا چاہے کافر کتنے ہی ناغوار اس کو محسوس کریں اللہ نے اپنے رسول علیہ صلی اللہ کو بھیجا مکمل ہدایت نام قرآن دے کر دین حق دین اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف دے کر تاکہ آپ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل ادام زندگی بر غالب فرما دیں یہ حضور کا مفصد بیسد اللہ کے قلمے کی سر بلندی اب اس کے لئے جہاد اس کے لئے سٹرگل اس کے لئے محنت ہمیں پکارا جا رہا ہے کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے کرنا تو ضروری ہے یہ کام تبیہ تو آذاب سے بچیں گے کیا ہے وہ تجارت تُؤمنونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَنْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ تم واقعہ تنیمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تم جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں صلی اللہ تعالیٰ کے راہ میں مستقل محنت بندہ بننے کے لئے دین کی دعوت دینے کے لئے دین کے نظام کو قائم کرنے کے لئے جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں صلی اللہ کے راہ میں ذَالِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھوں میری اور آپ کی زندگی کا اگر کوئی بہترین استعمال ہے تو وہ اس مشن کے لئے ہے جو محمد مصفیٰ کا مشن تھا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اللہ تمہیں باغات میں داخل کرے گا اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے اللہ تمہیں باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہرے جاری ہوں گی وَمَسَاكِنَا تَوْيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْمُ اور ہمیشہ کے باغات میں پاکیزہ مکانات اللہ عطا فرمائے گا میرے اور آپ کے رب نے جنت تیار کی ہے ذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيم یہی عظیم کامیابی ہے جو وہاں کامیاب ہوا وہ اصل میں کامیاب ہوا وَأُخْرَاتُ حِبُّنَهَا اور ایک اور بات جیسے تم چاہتے ہو نَصُرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحُنْ قَرِيم اللہ کی طرف سے مرد و قریبی فتح وہ بھی اللہ دنیا میں دے گا دنیا میں قیامت سے پہلے پوری زمین پر اللہ کا دین بھی غالب ہوگا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور اے نبی علیہ السلام ایمان والوں کو بشارت دے دیجئے ساری زمین حضور کو لپیٹ کر دکھائی گئی حضور نے فرمایا میں نے مشرق بھی دیکھے مغرب بھی دیکھے ہر جگہ میری امت کے خدار پہنچے گا مسلم شریف کے روایت اگلے الفاظ دل کے کانوں سے سنیے گا اے ایمان والوں اللہ کی مددگار من جاؤ اللہ کی مددگار اللہ کو کسی مدد کی حاجت نہیں آج بندہ اس کے دین کی نصرت کرے محنت کرے جیسے مریم کے بیٹے عیسی علیہ السلام نے اپنے ساتھی حوادیین سے کہا تھا کون ہے اللہ تعالیٰ کی طرح میرا مددگار ان کے حوادیین نے کہا ہم اللہ کی مددگار ہیں رسول کی مدد کرنا اللہ کی مدد ہے آج نبی پاک علیہ السلام کے دین کے لئے کھڑا ہونا یہ اللہ کی مدد ہے اللہ کہتے ہیں میرے مددگار من جاؤ تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ عیسی علیہ السلام پر ایمان لائے نصارہ وکا فرق طائف اور گروہ نے انکار کیا یعنی یہود فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوْهِمْ فَأَصْبَهُوا ظَاہِرِينَ تم نے ان کے دشمنوں پر ایمان والوں کی مدد کی نصارہ کو غلبہ دیا یہود پر فَأَصْبَهُوا ظَاہِرِينَ پس وہ غالب ہو گئے نازل کر ہم اسے پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سالی علی محمد وعلا آلی محمد وبارک واسلی ربنا تقبل منا انکا انت السمع علیم وطبع علینا انکا انت تواب ورحیم اللہم انکا عفو ونتا حب العف وفعف عننا اے اللہ تو معاف فرمانے والا اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں ہم سب کو معاف کر دے اے اللہ ہمارے ماں باپ کی ہمارے گھر والوں کی تمام مسلمانوں کی مغفرت فرماتے ہیں ایلہ اپنے دین پر عمل کی توفیق تھے اپنے دین کی دعوت کے کام کے لیے اپنے دین کی نفاظ کے جد و جود کے لیے قبول فرمائے ایلہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے ایلہ اسلام و مسلمانوں کو عزت و نصرت و غلب عطا فرمائے ایلہ تمام مسلمانوں کو ایلہ تمام مرحومین کو معاف فرما دے ایلہ تمام بیماروں کو شفع عطا فرمائے ایلہ تو ہی ہمارے لئے کافی ہو جا ایلہ امن عافیت سلامتی راحت آسانی عطا فرما ایلہ آخرت کا طلبگار بنا ایلہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھ ایلہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما ایلہ قیامت کی زلت اور عصوائی سے بچا ایلہ ہمیں جہنم سے عزادی عطا فرما ایلہ جہنم سے بچا لیں ایلہ نبی مکرم عزیس سلام کے شفاعت عطا فرما ایلہ ہم سب کو جنت الفرداث اطا فرما اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ برحمتی کے یا رحمہ